نمسکوار انڈینیوز کورونا کے کیس لگتار کم ہو رہے ہیں ایک دن میں مہراش میں کورونا کے 17,609 مریض ملے جبکہ 22,000 سے بھی ادھک کوویڈ مریض ٹھیک ہوئے 814 مریضوں کی جان چلی گئی ڈلی میں 24 گھنٹے میں 946 تھے ادھک ماملے آئے سامنے 70 مریضوں نے دم توڑ دیا ڈلی میں اب 12,000 سے بھی زیادہ کیس ایکٹیو تھے ہریانہ میں کورونا زنکرمڑ کی رفتار کم ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں پردیش میں کورونا کے 1552 نئے ماملے آئے سامنے جبکہ 98 مریضوں کی موت ہو گئی کوویڈ مریضوں سے اوور شارج کرنے والے نیچے اسپطالوں پر گرے گی گانچ ہریانہ میں نیچے اسپطالوں کا ہوگا آرڈٹ سرکار نے جارے کیے سبھی ڈی سی کو آدیشت سبھی زلوں میں بنے گی تیسے دستیے کمیٹی کمیٹی میں ڈی سی سی سیویل سرجن اور آئی ایم اے کے فرطنیدیوں کو کیا جائے گا شامل اس کے اترک کمیٹی میں سی اے بھی ہوں گے شامل ساتھی بتا دے کی جانچ کے بعد اسپطالوں دورہ جاری کی گئے بلکی ویڈیفیکیشن کے بعد مریضوں کا اوور چارجنگ کے پیسے لوٹائے جائیں گے ماماری الٹ سرکشت اریانا کو لے کر موکی منتری منوحلال نے بڑی گوشنا کی ہے پردیش میں سات جون تک پابندیاں جائے رہیں گی لے کے دکانوں کی کھولنے کے سمیں میں بدلاؤ کیا گیا دکانیں اب صوبہ نو بجے سے لے کر دو پر تین بجے تک کھولیں گی اور دیون فرمولا آگلے ایک اور ہفتے تک لاغو رہے گا اس دوران نائٹ کرفیو بھی جاری رہے گی رات دس بجے سے صوبہ پانچ بجے تک سبی کو نائٹ کرفیو کا پالن کرنا ہوگا موکی منتری منوحل دلی دورے پر تھے جہاں انہوں نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی اور کئی اہم مددے پر بات چیت کی پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ موکی منتری منوحلال نے بیٹا کی ملاقات کے بعد موکی منتری منوحلال نے کہا کہ کوویڈ کسانوں سید کئی مددوں پر وستار سے چرچہ ہوئی ہے دان منتری نریندر موڈی سے تیسری لہر کو لے کر بھی چرچہ ہوئی انہوں نے ہریانہ کے کوویڈ سے نیپٹنے کی ویستانوں پر سنتوش جتاتے ہوئے آگے بھی آئے سی ایم نے کہا کہ ہریانہ کا کوئی گلوبال ٹینڈر ہو گیا ہے کتنا رسپونس ملتا ہے اس کی جوانکاری آنے والے سمیم ملے گی سی ایم نے کہا کہ میں نے ویکسینیشن کا لگانے کی بات نہیں کہی لیکن اگر دلی کے موکی منتری اس پر آجشنیتک مددہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا سبھاو ہے کچڑیوال پر نشانہ ساتھتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ دلی کو ہریانہ سے زیادہ ویکسین ملی کئیوال راجشنیتی کرنا ٹھیک بات نہیں ہے دلی کو دیشپر میں سامانے بٹوارے سے زیادہ ہی ویکسینیشن مل رہی ہے ہریانہ میں لیز ہولڈر کو مالکانہ حق دینے کی گوشنہ کر فرید آباد کے مہاباریوں نے سی ایم سے ملاقات کر ان کا آبھار ویک کیا بی جے پی پردیشو آدیکش اپید انکر نے کہا کہ کورونا مہاماری کے اس دور میں باجپا کارے کرتا سیوا ہی سنگندن کے روپ میں جھٹ رہے کورونا کے اس دور میں باجپا نے پچاس سیوا رسوی چلائی ہے اپید انکر نے کہا کہ کورونا مریضوں کے لیے ہیلپ لائن چلائی جسے اب پرامرش لائن میں بدل دیا گیا ماسک اور سینٹائزر کا بھیترن کیا گیا باجپا نے اس ہر زلے میں روکسویشن بینک بنائے ہیں سواس منپری اندیل ویش نے ایک بار پھر رہول گاندی پر پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ رہول گاندی کو اپنی پارٹی کی اور دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ رہول گاندی تو ہمیشہ ویکسین کو لی کر باجپا سرکار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں لیکن اب راجہستان میں ویکسین کے دستوین میں ملنے کے بعد رہول گاندی کو جواب دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں لوگ کئی سالوں میں میونی پالٹی کی زمین پر کرائے پر بیٹھے تھے اور ان کے ادھکار نہیں تھے ٹوٹ جاتی تھی تو ٹھیک نہیں کروا سکتے تھے سرکار نے 20 سال سے زیادہ اس زمین پر بیٹھے لوگوں کو کلیکشن ریٹ پر مالکانہ حق دینے کا کام کیا رہول گاندی دوارہ دیئے گئے بیان پر انیل ویش نے اپنی پرتکریہ دی ویش نے کہا کہ ماں ہماری پارٹی کا منطرے کچھ بھی بولیں اس سے رہول گاندی کو کیا گلینا ہے رہول گاندی دیکھیں کہ کمالنات کیا بول رہا ہے رہول گاندی سے اپنی پارٹی تو سمالی نہیں جاتی وہ ہماری پارٹی کی چنتہ کر رہی ہیں کسان آندولن کو لے کر انیل ویش نے کہا کہ آندولن کرنا ہی ہر کسی کا عادیقار ہے ہر کسی کی اپنی ویشار دھارہ ہے اور اپنے ویشار دھارہ کو آگے بڑھانا آت کا حق ہے اور وہ آندولن کریں لیکن قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں پردیش سرکار میں او ایس پی گچویند رفوقات کے اولمپین شوٹر منو بازکر باکر نے اپنے گھر جا کر ملکات کی اور پریوار کا حال چال بھی جانا ہے اس طوران گچویند رفوقات نے کہا کہ اولمپیک کلاڑیوں کے تیاریوں کے لیے پانچ لاکھ روپے دینے والے پہلے موقع منتری منوہر لال ہیں گجیندر فوقات نے کہا کہ پورے دیش میں ہریانہ سرکار کی ایسی سرکار ہے جس نے اولمپیک دکٹ ملنے پر خلاڑیوں کو پندر لاکھ روپے اور اولمپیک کولڈ ملنے پر شیٹ کروڑ روپے دینے کی گوچنا کی ہے ہمارے خلاڑی ہمارا مان ہے سونیپت صلح میں دیوینگ چونوں کو کوویڈ سنکرمت سے بچوانے کے لیے سرکشہ کا وچ پردان کرنے کے لیے سنور کو اٹھارہ ورسے ادھے کا عمر کے دیوینگ چونوں کو کوویڈ کا ٹیکہ لگانے کا ابھیان بھی شروع ہوا اس دوران دیوینگ لوگوں نے سرکار کا دنیواد کیا اس ہمارے کے دوران ان کے طرح بھی دیان دیا گیا جس میں زیلہ کے پرتیک دیوینگ کو سواستہ ویباک دوارہ کرونا کا ٹیکہ لگایا جائے گیا دیوینگ چون ٹیکہ کرن ابھیان کے تحرے سونیپت زیلہ میں بارہ کینڈر بنائی گئے ہیں جن میں سواستہ ویباک کے دس سی ایچ سی کینڈر طرح تھا شہر میں روٹوی کلاب اور روچوی کلے سکول میں زیلہ کے پانچ ہزار سے بھی ادھک دیوینگ چونوں کو کوویڈ کی کا لگایا جائے گا ہریانا سرکار دوارہ دکانداروں کو بڑی رہا دیتے ہوئے ٹائم میں بدلاؤ کیا گیا بے شک سرکار نے ساتھ زون تک کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا لیکن دکاندار سرکار کے فیصلے کے بعد رہات محسوس کر رہی ہیں کرنال میں کانگرس نے سرکار کے خلاف تھالی بجا کر حلہ بول دیا کانگرس پاتی کی کارکرتہ چمچم چمس سے تھالی بجاتے ہوئے زیلہ سچوالے میں پہنچ ہوئے اور سرکار کے خلاف راجعپال کے نام ایس ٹی ایم کو گیا پن بھی سوپا کانگرس کا یہ کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ ڈھٹی ہوئی ہے اور سرکار کو جل جلد ان کی سمجھسے کا سمجھدان نکالنا چاہیے کیرہ شاہدری نے ٹویٹ کا سرکار پر نشان ساتھے ہوئے کہا کہ کیا سرسو کا تیل 170 کے پار پہنچ گیا ہے سہاب کیا خانے کے لیے تیل کے بھاو بھی انترلاشتری بازار میں تیہ ہوتے ہیں پر مکہ منتری اور نیتا پرتفکش بھپیدر سنگھ ہوتا کا کہنا ہے کہ آج کرونا کی دوسری لہر تھوڑی دھیمی ضرور پڑی لیکن سرکار کو ابھی سے سمبابیت تیسری لہر کے لیے تیار شروع کر دینا چاہیے بھپیدر سنگھ ہوتا نے کہا کہ مہماری کو روکنے کے اس لیے سرکار وفل رہی ہے یہ بات انہوں نے نہیں بلکہ پردیش کے ساس منتری نے مانی تھی انہوں نے کرونا کی شروعاتی میں ہی کہا تھا کہ یہ مہماری پوری مانو جواتی پر سنکٹ ہے اس لیے سبھی کو مل کر اس سے کے خلاف لڑنا ہوگا ہوتا نے کہا کہ وہ اس تندرتہ سنانی پریوار سے آتے ہیں اس لیے انہوں نے مولیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا کبھی افسروادی راجنیتی نہیں کی تنے کا کہ اپنی ذمہ داری نبانے کی بجائے سرکار اپنی وفلتاؤں کا ٹھیکرا وفکشبر کسانوں کے لیے سر پر فورنا چوہتی ہے جبکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کسانوں سے بات کرنی چاہیے اور سمان جنک سمدھان نکالنا چاہیے بیوانی میں بازاروں میں بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پولیس سے پرشاستن سڑک پر اترا بیوانی سٹی ایم سندی پرگروال اور ڈی ایس پیز وریندر سنگ اپنا ٹیم سہیت بازاروں میں پہنچی اور دکانداروں کو سمجھائے کورونا کال اور نگم پریسر میں جنتا کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے امبالا نگر نگم نے اب جنتا کو ڈھوٹو ڈھوٹ جن میں مرکتیو اور بیوانی پرماڈ پتر اپلد کروانا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ جنتا کو نگم کے نمبروں پر سمپر کر آبیدن کرنا ہوگا اس کے بعد نگم کی ٹیم گا جا کر پرماڈ پتر کے لیے ضروری دستاویس لے گی جس کے کچھ دن بعد گھر بیٹے ہی آبیدک کو پرماڈ پتر مل جائیں گے نگمیوں نے بتایا کہ اس سیوہ سے شروع ہونے کے بعد نگر نگم میں آنے والے لوگوں کی بھیڑ میں کچھ کمی آئی ہے ہم اس میں اس سیوہ کو اور تیس کر دیا ہے زلہ پرشاسن کی اوڑ سے سیرسہ میں لیفٹ رائٹ فارمولے کے حساب سے دکانے کھوننے کے آدیش کی گئے اس آدیش کو بیپاریوں کے روبرو کروانے کے لیے ہریانہ پردیش بیپار منڈل کے زلہ آدیک شوریلال شرما نے بیپاریوں کے ساتھ مل کر بازاروں کا درکشن کیا اور دکانوں پر بیپاریوں کو اس آدیش کے بارے ہی بتایا ہریانہ پردیش بیپار منڈل میں زلہ آدیک شوریلال شرما نے کہا کہ زلہ اوپائیوب کے آدیش وانوسر بازار لیفٹ رائٹ فارمولا سے کھل رہے ہوئے ہیں آج بازاروں میں لیفٹ بارے دکانے کھولی ہیں ہم نے بازاروں میں جا کر اوپائیوب کے اس آدیش کھپالنا کے بارے میں اپیل بھی کی ہے بیپاریوں نے کہا کہ بہت اچھا رہنا ہے پرشاسن کا لیفٹ رائٹ کے حساب سے دکانے کھولنے کا ہمیں اس کی سارانہ کرتے ہیں صبح نو بجے سے تو پر تین بجے تک بازار کھولنے کے میں کچھ رہت ملے گی سرسہ کے بابا بھمڑ شاہ پر کسانوں کے پردرشن کے مددے نظر پولیس نے مینی بائپس کو دونوں اور سے بیریگیٹ لگا کر سیل کیا ڈی ایس پی سہید پولیس پر تنات کر دیے گئے ہیں امبالا کینٹ بارہ کلوس روڑ پر ساتھ اکر زمین پر چار دیواری نبانا کر قبضہ کر رہے لوگوں کو امیدوں پر پانے پھر گیا اس دوران نگر پرشت کے عدیقاری پولیس سرکشہ کے ساتھ موقع پر پہنچے اور دو جی سی بی کی مدد سے عوید نرمار کو گروا دیا اس دوران لوگوں نے نگر پرشت کے کرمجاریوں کے ساتھ جم کر بحث کی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئے لوگوں کے ویروت کے بیچ ایو اپوروچ اوڈھری اور سچی وراجش ایش کمار کو سرکشہ کے بیچ وہاں سے نکالا گیا لوگا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور انگریجو کے ٹائم سے ہم نے لی رکھی ہے بقاعدہ کوٹ سے ہمارے نام پر ڈگری ہو رکھی ہے آج کی کوٹ میں تاریخ ہے اور اسی کاران انہیں ڈر تھا کہ آج کوٹ سے سٹے ہو جائے گا اسی کاران نرمار کو گرائیا گیا سرسہ میں پیچل اور سٹائی کے پانی کی کلت کو لے کر کسانو دوارہ ویبا کے ادکشو کا بھی انتہ کا گھیراو کیا گیا اور ویبا کے پریسر میں کے سانکیتے کدھرنا دے کا روش ویقت کیا گیا رشنے کافی سمیسے لوگوں کے سمکش نہری پانی کی سپلائی اس جارو روش سے روپ سے نئی ہونے پر جہاں کسانوں کی فیصلے پربابلت ہو رہی ہیں وعی گاؤں میں پیچل کا بھی سنکت خڑا ہو گیا ہے کسانوں نے مانگ کیا کہ مہینے میں دو سپتہ نہروں میں پانی چھوڑا جائے تاکہ کسان اپنی فصل بچا سکے اور پیچل کا سنکت بھی سماپ ہو سکے کسانوں کو یہ چتاؤں نہیں دی گئی ہے سونی پتنے پرشمی یومنہ نہر بڑھواسنی میں چھاتر کے ڈوبنے کا معاملہ سامنے آئے تھارا برشو ساہلیل دوستوں کے ساتھ نہر میں نہانے گیا تھا جس توران یہ حادثہ ہوا بتا دے کہ ساہل ریوار کو دو دستوں کے ساتھ نہر پر نہانے گیا ہوا تھا پانی کے تیس بہاو کے ساتھ ساہل کے بہجانے کی آشن کا تتائی جا رہی کرنال کے رامنگر میں یومنہ کی حتہ کا معاملہ سامنے آیا جہاں پرشنوں نے شب کو تھانے کے باہر رکھ کر پولیس کے خلاف روش پکٹ کیا پرشنوں کا روپے کی رات کے سمیہ تین یومنہ گھر میں آئے اور گلشن کے ساتھ بحث کی لڑائی جگڑا شروع کیا گلشن کی چھت سے فکر حتہ کر دی پولیس نے ماملے پر تینہ روپے کو فیلال حراست میں لے لیا ہے اور ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے پلول میں پریم پرسنگ کے شلطے جسپک اکشوہ کے چھاتر رکو نہر میں فکر موت کے گارڈ اتارنے کا معاملہ سامنے آیا چاند ہٹ رو تھانا پولیس نے مرتق شواتر کے بھوا کی شکایت پر حتہ کا مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے برجنوں نے بتایا کہ سکول میں آکاش کے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کے بیچ پریم پرسنگ کا معاملہ چل رہا تھا پڑھدہ کاروپ ہے کہ جب وہ نہر پر پہنچی تو لڑکی کے پریجنوں نے آکاش کو نہر میں دھکا دے دیا تھا نو کے امام نگر گاؤں میں ورطمان صاحب وحب اور پورو سرپنچ خرشید کے بیچ چل رہی پرانی رنجش کی چلتے شنیوار کو لگ بک گائی بجوے وحب اپنے ساتھ چھالی سے پچاس سمارکوں کے ساتھ بڑھکلی سے پنگوار روڈ کے شیطان موڑ پر آیا اور خرشید کے نہتے دو لڑکوں پر لٹی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا صاحبی ڈراما سینٹر ڈلی میں موت زندگی کے جنگ لڑ رہا ہے تو وہی دوسرا شہید حسن خان میڈیکل کالیش میں اپچار دین ہے سورید آباد سیکٹر باسٹ میں رہنے والے ایک شخص پر اس کے بیٹے کیس سرالیوں نے جان لے با حملہ کر دیا اس دوران لٹی ڈنڈوں اور لوہے کی سریوں سے پیچ پیچ کا شخص کی حدتہ کر دی گئی دھنا پروباری سندیق کمان نے بتایا کہ یوک اور اس کی پتنی کے بیچ آپ سے کہا سنی ہو گئی تھی جس کے بعد چھوٹے بھائی کی پتنی نے اپنے مائکے والوں کو بلا لیا اس پورے ماملے میں پولیس نے کار روائی کرتے ہوئے آئی پی سی دارہ تیس دو کے علاوہ انیا کئی سنگین دارہوں کے تیت معاملہ درج کر لیا ہے انو کے رہیرہ گاؤں میں دو گھٹوں میں بیچ ہویا ہوئے جگڑے میں پولیس دو آروپی کو گرفتار کر لیا ہے گولیس اس معاملے میں دونوں آروپی کو کھوٹ میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے زمین میں بعد کے چلتے شنیوار کو چچیرے بھائیوں میں ہی جم کر خونی سنگھرش ہوا تھا پانیپاد کے تحصیل کیمپ میں ایک دوستوں نے ایک آسونی کولے کر دوسرے دوست کو چاکو مار کرتا کر دی بھائی تین ساتھیوں کے ساتھ واردات کو انجام دے کر آروپی موقع سے بھاگنے میں سفل ہو گئے بریجن ایک ہائل کو سیویل اسپتہ لے کر پہنچوئے جہاں چکسکو نے اسے مرت گوشت کر دیا بریجنوں کے بیان پرتانہ شویر پولیس نے ایک نامجد سمیت چار کے خلاف حد تک حکیس ترج کر لیا ہے فتہ آباد پولیس نے شراب سے برا ٹینک کنٹینر کو کیا کابو کنٹینر سے برامت کی پانسو پیٹی شراب گجرات نمبر کے کنٹینر میں کی جوا رہی تھی شراب کی تسکری رجیستان کے جوالور نیوازی دو لوگوں کو پولیس نے کیا گرفتہ ریوارڈی سے رجیستان کے بکانیر نے لے جوا رہی تھی شراب کا کنٹینر کنٹینر میں بھاری ہوئی تھی الگ الگ برانڈ کی پانسو پیٹی انگریجی شراب کشوی کانونوں کو لے کر پچھلے چھوے ماہ سے دلی برڈر پر اندولن کر رہے کسانوں دورہ کورونا ویکسین نے لگوائی جوانے کی کوشنگ پر بیچے پی سانسر سنیتا دکل کا بیان سبھی لوگ لگائیں یہ ویکسین سنیتا دکل نے کہا کہ اندولن کی تبھی ہوگا جب اسواست ٹھیک ہوگا سنیتا دکل نے ناغریک اسپطال میں کورونا ویکسین بھی دوسری ڈوز ہے وہ انہوں نے لگوائی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی اس سمسیہ کا سمدھان کیول اور کیول بادچویت کے مادیم سے ہو سکتا ہے اور وہ چاہتی ہیں بادچویت کا دور جلد دوبارہ شروع کوروشویت نے ایک ہی دن میں بلیک فنگس کے تین معاملے ملنے سے اڑگم مچ گئے مریضوں کو اپچوار کے لیے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج پچھوائے گیا سیویل سرچون ڈاکٹر سنتلال نے کہا کہ بلیک فنگس کے مریضوں کو سابدانے بڑھتنے کی ضرورت ہے اور یادی کسی ویکٹری کو لگتا ہے کہ اسے بلیک فنگس کے لکشن ہیں تو ترنت آگے آ کر اسپطال میں اپچار کرائے گوانا کے ناغریک اسپطال میں دیوانگ جنوں کے لیے کوویڈ نائنٹین ٹیکہ کرن عبیان چلایا گیا دیوانگ جنوں کو ٹیکہ کرن کے اندر تک پہنچانے کے لیے بھی بستہ کی گئی ہے یمنانگر میں ایک ویکٹی صبح اور سیر کر رہا تھا کہ تبی بائیک سوار چین چھین کر موقع سباگنے میں سفل ہو گئے اس واردات کی ساری تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں قائد ہو گئے سنی پت کے زلہ کارگار تھے جمانت پر آئے ایک یوک کو بائیک پر آئے دو یوکوں نے دن دہارے تابہ توڑ گولیاں برزا کر ہتے کر دی پولیس نے شب کو اپنے قبضے ملے کر پریجونوں کی شکایت پر کیس ترج کر لیا پولیس نے آروپیوں کی تلاش کو لے کر تین پولیس ٹیموں کا گھٹن کر دیا ہے جو جلدی واردات کو انجام دینے والے آروپیوں کو گرفتار کرے گی ہریانہ ڈیالے سکشہ بورڈ گوشت کرے گا دس وی کی پرکشت پرنام پندرہ جون سے پہلے گوشت کرے گا دس وی کا پرکشت پرنام بورڈ اردکش ڈکٹر جکبیر سنگھ نے دی جان کاری انٹرنل ایسسمنٹ کے آدھار پر جاری کیا جائے گا پرکشت پرنام شرط پرتیشت پرنام کی سمباؤنہ باروی کی پرکشتیں بھی سکینڈ آپشن کے حساب سے ہوں گی آئیو جت کیرل میں مونسون کے آگمن میں دو دن کی دیری ہو سکتی ہے اور آج میں اب تین جون تک مونسون پہنچنے کا نمان ہے بھر بھاگ نے کہا ہے کہ ایک جون سے دکشن پرشمی ہوایاں دیرے دیرے جو پکڑ سکتی ہیں جس کے چلتے کیرل میں بارش و سمبندر گتیویدی میں تیجوی آ سکتی ہے دوانی کی بیٹی نے پھر سے دیش اور پردیش کا نام روشن کیا بیوانے کی مکباج پوجا وہرا نے ایشن چیمپنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے فائنل مقابلے میں پوجا وہرا نے پچھتر کلوگرام ورگ میں اج بیکستان کی مکباز کو پانچ اشو میں سے گھول چٹاتے ہوئے گولڈ میڈل پر قبضہ کیا کورونا سنکرمیت فلائنگ سیکھ ملخا سنگھ نے کورونا کو مات دے دی ہے جس کے بعد وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں آج شویر بازار میں کافی اتار چڑھا دیکھنے کو ملا شروعات میں سین سکس چوون انگ کی تیجی کے ساتھ کھلا کورونا سے ٹھیک ہونے کے بعد کئی مریضوں کو ترہ ترہ کے انفیکشن سے جوجنا پڑ رہا ہے بلیک فنگرز کے بعد ایک اور انفیکشن دھیرے دھیرے اپنے پیر پسار رہا ہے جس کا نام ہے ایسپر جیلوسس فائیف جی ٹیسٹنگ کی خلاف ہائی کورٹ پہنچی جوہی چاولہ بولی سرکار سنشت کرے کہ نقصان نہیں ہوگا پہاں ہے فائیف جی ٹیسٹنگ کو لے کا لگتار ترہ ترہ کی باتیں آ رہی ہیں سلمہ بینیتری جوہی چاولہ نے دلی ہائی کورٹ میں آ چکا دائر کر دی ہے جسٹس سی حریشنکر کے گھوائی میں ماملے کے سنوائی ہوئی اور اب اسے اگلی بینچ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آگے سنوائی دو جون کو کی جائے گی جوہی چاولہ پر ایوان سننکشن کے لیے کافی زیادہ جاگرک رہی ہیں اور انہیں پرکریتی کے اوچھ پر بھاویش شکے ماندینیزار دیش پر پھائیف جی ٹاور لگانے کا ویروت کیا ہے اور شکایت درش کر آ دی کییندری سرکار نے ویڈ ورش 2020 اور 2021 کے لیے جیڈی پی کا آنکڑا پیش کر دیا ہے جیڈی پی گروت پر کورونا مہماری کا ساتھ اثر دیکھ رہا ہے ویڈ ورش 2021 کے لیے جیڈی پی گریت روٹ 7.3 فیصدی رہی جبکہ چوتھی تیمائی کے جیڈی پی گروت ریڈ 1.6 فیصدی درش کی گئی ایکینامیک ایمورشب پر کورونا سنگر کے باوچود دیرے دیرے ستی بہتر ہو رہی ہے چوتھی تیمائی میں جیڈی پی گروت ریڈ 1.6 فیصدی اس کا محسوس کیا جا رہا ہے منگلوار سے منگلوار سے منگلوار سے منگلوار سے منگلوار کو دلی طلب کیا تھا لیکن وہ سومبار کو نہیں پہنچے اور منگل میں ہی اپنے کام میں جھوٹے رہے اب کے اندر سرکار الفن بدو پاسدیا کے خلاف انشاثنات میں کاروائی کر سکتی